اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح دیگر مذاہب کے افراد بھی روزہ رکھتے ہیں مگر اس کی شکل اور نویت ہر مذہب میں مختلف ہوتی ہے ہندو، یہودی اور عیسائی کس طرح سے روزہ رکھتے ہیں اور دورانے روزہ کیا کچھ کھا سکتے ہیں ہندو مت میں عورتوں کے روزوں کی شرائط کیوں سخت ہوتی ہیں یہودیت اور عیسائیت میں روزہ کس طرح سے فرض ہوا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں معزز خوابتین و حضرات تاریخی کتب کا متعلیہ بتاتا ہے کہ اہل اسلام کے لیے روزہ کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نوی کے بعد ہوا مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزہ کا تصور پایا جاتا تھا روزہ کا تخیل جہودیت اور عیسائیت میں بہت پہلے سے ہے یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے قبل مسلمان بھی یوم آشور کو روزہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یوم آشور کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بگ پچیس گھنٹوں بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں یہودی روزے کے دوران چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے سازو سامان سے بھی پریز کرتے ہیں روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت اپنی عبادتگاہوں میں گزارتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں نیز تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں دوستو اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید بھی پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاقید موجود ہے یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اس کی فرضیت تھی توریت کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارے کا روزہ رکھنا بھی ضروری تھا قدیم یہودیت میں یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت تائید آئی ہے کہ جو یہودی کفارے کا روزہ نہیں رکھے گا وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا تورات کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور وہاں چالیس دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے تین ہفتے کے روزے رکھے بنی اسرائیل ہی کے نبی حضرت علیہ السلام جب ہو رہے پہاڑ پر گئے تو انہوں نے چالیس دن روزے رکھے انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں کتب کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ آشورہ کا روزہ تھا مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی یوم آشورہ کے روزے کو کفارے کا روزہ بھی کہا جاتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہان دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی مثلا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے چوتھے پانچویں ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہودہ کے گھرانے کے لیے خوشی اور خرمی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگا دوستو اسلام اور مذہب موسوی میں بہت مماسلت پائی جاتی ہے تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا مگر یہ نفلی روزے ہیں اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی البتہ یہودیوں کے ہاں مسیبت اور آفات آسمانی کے وقت بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور وہ آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں جب بارشے نہیں ہوتی اور قہد سالی پڑ جاتی ہے تو یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں علاوہ جی کچھ دوسرے بزرگوں اور دینی علماء کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں نیز تذکیہ نفس اور خیالات کی یکسوی کے لیے بھی روزے رکھنے کا رواج یہودیوں میں عام ہے یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے ہواریوں کو ہدایت بھی فرمائی بائبل میں اس بات کی تاقید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوشدیلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بوکو پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے شریعت عیسیٰ کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفری روزے کسرت کے ساتھ رکھے وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانکاہوں میں بیٹھے رہتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے وہ کسرت سے روزے رکھتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کی بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا راہبوں اور تارکل دنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں اور راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزے کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں پروٹیسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرجی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیہ سے باقی نہیں رکھا گیا عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقن رومن کیتھولک ہے جس میں اب روزے کی سخت رسومات باقی نہیں بچی مگر تصور روزہ باقی ہے معزز خواتینوں حضرات اب چلتے ہیں ہندوستان اور بتاتے ہیں کہ یہاں روزہ کیسے رکھا جاتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم رواد جاری ہیں اہلِ علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے مگر اصل حقائق وقت کی دبیز تہہوں میں دبے ہوئے ہیں کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بوست ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تاہم یہاں روزے کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں جن میں ورط اور افواس بہت مقبول ہیں ورط کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے اس بارے میں ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں ہندو خواتین روزہ رکھتی ہیں ہندو میں ہر بکرمی مہینے کی گیارہ بارہ تاریخ کو اکادشی کا روزہ رکھا جاتا ہے اس حساب سے سال میں چوبیس روزے ہوئے ہندو جوگیوں اور سادو سنتوں میں بوکے رہنے کی روایات پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے وہ تپسیہ گیان اور دیان کے دوران عموماً کھانے سے پریز کرتے ہیں حالانکہ ہندووں کے ہار روزے کی حالت میں پھل سبزی کھانا اور دودھ اور پانی وغیرہ پینے کی ممانیت نہیں مگر ہندو مت میں بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے یہاں کی خواتین اپنے شوروں کی درازی عمر کے لیے بھی ورط رکھتی ہیں اور اس کی شرائط انتہائی سخت ہوتی ہیں بیشتر اوقات ورط رکھنے والی ہندو خواتین دو دو دن تک کچھ کھا پی نہیں سکتی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کے مذاہب روزے کی اہمیت سے آگاہ ہیں مگر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے تاکہ ان کے عامال ضائع ہونے سے بچ جائیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بار ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ